اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا ان کا پائے تخت سرواح تھا جس کے کھنڈرات آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں یہ کھنڈرات خوریبہ کے نام سے مشہور ہیں اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواح کی بجائے معارب کو اپنا دار السلطنت بنایا اس شہر کے کھنڈرات آج بھی سنعا سے ساٹھ میل مشرق میں پائے جاتے ہیں 115 قبل مسیح سے 300 اسوی تک کا دور اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ ہمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارب کی بجائے ریدان کو اپنا پائے تخت بنایا پھر ریدان کا نام زفار پڑ گیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک دائرہ نمہ پہاڑی پر پائے جاتے ہیں اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا 300 اسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور اس دور میں یمن کے اندر مسلسل استعراب اور انتشار برپا رہا انقلابات آئے خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے ہمیر اور حمدان کی آپس میں کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور 340 اسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا یہ قبضہ 378 اسوی تک برقرار رہا اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی مگر معارب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ 450 اسوی یا 451 اسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیلِ عرم کے نام سے کیا گیا ہے پھر 523 اسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ زونواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک حیبتناک حملہ کیا انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زونواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی لرزہ خیز واقعی کی طرف اشارہ موجود ہے اس واقعی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر طل گئی وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کے لیے تیاری کر چکے تھے اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی انہیں بہری بیڑا مہیا کیا حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر پانچ سو پچیس عیسوی میں اریات کی قیادت میں ستر ہزار فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا قبضے کے بعد اریات نے شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابراہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جمع لیا اور شاہ حبش کو بھی رازی کر لیا کہ وہ اس کے قبضے کو تسلیم کر لے یہ وہی ابراہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جررار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لیا جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا عراق اور اس کے نواہی علاقوں پر سائرس آزم کے زمانے ہی سے آہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی اسے کوروش کبیر خورس یا سائرس ذلقرنین بھی کہا جاتا ہے اس کا زمانہ پانسو ستاون تا پانسو انتیس قبل مسیح ہے اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جررت نہیں تھی یہاں تک کہ تین سو چھبیس قبل مسیح میں سکندر مکدونی نے دارہ اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور توائف الملوکی شروع ہو گئی یہ انتشار دو سو تیس ایسوی تک جاری رہا اسی دوران میں قہدانی قبائل نے اپنا بطن چھوڑ کر عراق کے ایک بہت بڑے اور شاداب سرحدی علاقے پر بودھو باش اختیار کر لی پھر ادنانی لوگ اپنا بطن چھوڑ کر اس طرف آئے انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جمع لیا ادھر دو سو چھبیس ایسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی اردشیر کے احد میں حیرہ بادیات الاراق اور جزیرے کے ربیعی اور مزری قبائل پر جزیمت الوزاہ کی حکمرانی تھی شاہان حیرہ کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے بادیا نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا یہ بات تو مشہور ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا آپ نے ایک سو سنتیس سال کی عمر پائی اور تاہیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے آپ کے بعد آپ کے دو صاحب زادگان نابت پھر قیدار یا قیدار پھر نابت یکے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً دو ہزار برس قبل مسیح ہے اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی دو ہزار ایک سو برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً دو ہزار برس تک رہی بنو خزاہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی البتہ تین اہم اور امتیازی منصب مزاری قبائل کے حصے میں آئے نمبر ایک حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر یعنی تیرہ زلحجہ کو منا سے روانگی کا پروانہ دینا یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے یہ عزاز الیاس بن مزر کے خاندان بنو غوث بن مرح کو حاصل تھا یہ صوفہ کہلاتے تھے نمبر دو دس زلحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منا کی جانب افاظہ یعنی روانگی یہ عزاز بنو عدوان کو حاصل تھا نمبر تین حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ عزاز بنو کنانا کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا مکہ معظمہ پر بنو خزاہ کا اقلیدار کوئی تین سو برس تر قائم رہا یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد عراق کے اطراف اور بہرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں باقی رہیں مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا یہاں تک کہ قسی بن قلاب کا دور آیا قسی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو مکہ کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آلِ صفوان بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا کیونکہ قسی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے اس میں رد و بدل کرنا درست نہیں قسی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرمِ کعبہ کے شمال میں دارون ندوہ تعمیر کیا اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا دارون ندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور عام معاملات کے فیصلے ہوتے تھے قریش پر دارون ندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا زامن تھا اور یہیں ان کے الجہ ہوئے مسائل احسن طریقے سے تیہ ہوتے تھے قسی کو سربراہی اور عظمت کے یہ مرتبے حاصل تھے نمبر ایک دارون ندوہ کی سلارت جہاں بڑے بڑے معاملات کے بارے میں مشورے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے نمبر دو لواہ یعنی جنگ کا پرچم قسی ہی کے ہاتھوں باندھ جاتا تھا نمبر تین ہجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قسائے ہی کھولتا تھا خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمہ تھی چابی بردار بھی وہی تھا نمبر چار سقایا یعنی پانی پلانا اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ ہاؤس میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیری بنایا جاتا تھا حجاج جب مکہ آتے تو اسے پیتے تھے نمبر پانچ رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی حاجیوں کے لیے بطور زیافت کھانہ تیار کیا جاتا تھا اس مقصد کے لیے قسائے نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی یہ رقم حج کے موسم میں قسائے کے پاس جمع ہو جاتی تھی وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانہ تیار کر آتا تھا جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے ان کے علاوہ کچھ اور عودے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا ان کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک ایسار یعنی فالگیری قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے بطوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت یہ منصب بنو جمعہ کو حاصل تھا نمبر دو مالیات کا نظم یعنی بطوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نظرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا نمبر تین شورا یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا نمبر چار اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم اس منصب پر بنو تیم فائز تھے نمبر پانچ اقاب یعنی قومی پر چم اٹھانا یہ بنو امیہ کا کام تھا نمبر چھے قبہ یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہ سواروں کی قیادت یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا نمبر سات سفارت یہ منصب بنو عدی کا تھا ہم قہتانی اور عدنانی قبائل کے وطن چھوڑنے کا ذکر کر چکے ہیں ان قبائل میں سرداری نظام رائش تھا قبیل خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا قبیلہ سلحوں اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کا پابند ہوتا تھا سردار کو وہی اقتدار اور اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو ہوا کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے اب رہا سیاسی حالات کا مسئلہ جزیرت العرب کے تین سرحدی علاقے تھے یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی وہاں انتشار کی کیفیت تھی سورتحال زوال پذیر تھی انسان مالک تھا یا غلام حاکم تھا یا محکوم بس انہی دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا تمام طرح فوائد سربراہوں کو خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا وہ ترہا ترہا کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک وجود نہیں تھا عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دینِ ابراہیم کے پیروکار تھے اس لئے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توہید پر کاربند تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا پھر بھی ان کے اندر توہید اور دینِ ابراہیمی کے کچھ آثار باقی رہے کچھ شعائر پر وہ عمل پیرا رہے یہاں تک کہ بنو خزاہ کا سردار عمر بن لہی منظر عام پر آیا اس کی نشو نما نیکی صدقہ و خیرات اور دینی باتوں سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی اس لئے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا اس نے دیکھا وہاں بوتوں کی پوجا ہو رہی تھی اس نے سمجھا یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھی چنانچہ واپسی پر وہ وہاں سے اپنے ساتھ حبل بوت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا اس کے بعد بہت جلد حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے اس طرح عرب میں بوت پرستی کا آغاز ہوا حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بوتوں میں سے ایک منات تھا یہ باہر آمر کے ساحل پر قدیت کے قریب مشلل میں نصب تھا اس کے بعد طائف میں لات نامی بوت وجود میں آیا پھر وادی نخلا میں عزا کا بوت نصب کیا گیا یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بوت تھے اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کسرت اور بوتوں کی بھرمار ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ایک جن امر بن لحی کے تابے تھا اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بوت یعنی ود سوا یغوس یعوک اور نصر جدہ میں دفن ہیں اس اطلاع پر امر بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا پھر ان کو تحامل آیا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے اس طرح ہر ہر قبیلے میں پھر ہر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا اسی پر بس نہیں کی گئی اس کے بعد مشرقین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور اس کے گردہ گر تین سو ساٹھ بت تھے جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا آپ ہر ایک بت کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا پھر آپ نے حکم دیا ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو چنانچہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا غرض شرق اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مزہر بن چکی تھی اور ان لوگوں کو یہ گھمن بھی تھا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے بھی رائش تھے جو زیادہ تر عمر بن لوہی کے گھڑے ہوئے تھے یہ جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ عمر بن لوہی کے طریقے دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدت حسنہ ہیں ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسم رائش تھی اس کی تفصیل بھی سن لیں نمبر ایک اس دور کے جاہل مشرق بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے انہیں زور زور سے پکارتے تھے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے نمبر دو وہ بتوں کا حج اور تواف کرتے تھے ان کے سامنے اجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے نمبر تین بتوں کے لیے نظرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر زباہ کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ زباہ کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر زباہ کرتے تھے زباہ کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صورت المائدہ کی آیت نمبر تین میں کیا ہے یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر زباہ کیے گئے ہو دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت ایک سو اکیس میں فرماتے ہیں یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو نمبر چار بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرقین اپنی سمجھ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے اس بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالی نے سورہ انعام کی آیت ایک سو چھتیس میں کیا ہے اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور بزاہ میں خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شراکا کے لیے ہے تو جو ان کے شراکا کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شراکا تک پہنچ جاتا ہے کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں نمبر پانچ بطوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرقین کھیتی اور چوپائوں میں مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے اللہ تعالی سورہ انعام کی آیت ایک سو ارتیس میں فرماتے ہیں وَقَانُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ان مشرقین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے یعنی نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افتراک کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے یہ تھے ان کے عقائد انہیں جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور ہام تھے سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں بحیرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پی در پی دس بارہ مادہ بچے پیدا ہوں درمیان میں کوئی نر نہ ہو ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی اس کے بال بھی نہیں کٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا تھا اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا اس پر سواری بھی نہ کی جاتی اس کے بال نہ کٹے جاتے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا اسی کو بہیرہ کہتے ہیں اور سائبہ اس کی ماں ہے وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو پانچ مرتبہ پی در پی دو دو مادہ بچے جنتی تھی یعنی پانچ بار میں دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتے تھیں البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے ہام اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پی در پی دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں نر نہ پیدا ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹ محفوظ کر دی جاتی تھی نہ اس پر سواری کی جاتی نہ بال کاتے جاتے بلکہ اسے اونٹوں کے ریور میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا اس کے سوا اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھایا جاتا عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے سے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے چنانچہ مشرقین جو کہتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورہ زمر کی آیت نمبر تین میں اس طرح تذکرہ کیا ہے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونس آیت اٹھارہ میں یہ الفاظ آئے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللَّهِ یہ مشرقین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں مشرقینِ عرب کاہنوں عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور جو چھپے ہوئے رازوں کے جاننے کا دعویٰ کرے نجومی اسے کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا دراصل ستاروں پر ایمان لانا ہے